ہاں یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے نبی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے نبی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے یہ جاندنی تو رخِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے یہ جاندنی تو رخِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے رخِ حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے رخِ حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے ملا ہے ذوہوں کے سکھن کو نبی کی نات پڑھو ملا ہے ذوہوں کے سکھن کو نبی کی نات پڑھو نہ جس میں ذکر ہو ان کا وہ شاعری کیا ہے نہ جس میں ذکر ہو ان کا وہ شاعری کیا ہے اور نبی کی شاہ نے کریمی نہ ماننے والوں نبی کی شاہ نے کریمی نہ ماننے والوں مجھے بست نہ بتا دو کہ کافری کیا ہے مجھے بست نہ بتا دو کہ کافری کیا ہے سدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے جو جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے ہدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے ہدا نہ ہو جو ہدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے ہدا نہ ہو جو ہدا نہ ہو جو ہدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے آخری شعر بڑا کرم ہے نیازی مدینہ مدینہ والے کا بڑا کرم ہے نیازی مدینہ والے کا کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے کیا ہے کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے ہدا صورت نام ہے جس نے نات کو فروغ دیا جسے الہاج محمد یوسف میمن کہا جاتا ہے بسم اللہ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو انہیں کی آواز نہ سنا دی جائے ان کے شاگرد بھی ہیں اور میرے عزیز ہیں بہت بادب اور بانصیب ہیں بڑے عرصے مجھ سے میں کہتا رہا جب میں بلاتا رہا تو انہیں ٹائم نہیں تھا آج یہ سرکار کی محبتیں خود لے کر آئے ہیں آپ درود پاک پڑھیں یہ یوسف میمن کی محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار کا ذکر سنائیں جنابِ محترم محمد عمران یوسفی جوسفی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کسی کو ایک کسی کو ہزار توں نے دیا میرے مولا کسی کو ایک کسی کو ہزار تو نے دیا کمر کو نور کلی کو نکھار تو نے دیا کسی کو درد کسی کو قرار تو نے دیا جسے دیا میرے پروردگار تو نے دیا جسے دیا میرے پروردگار تو نے دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا یہ چمن تمہارے لیے کہکشاں تمہارے لیے یہ چمن تمہارے لیے کہکشاں تمہارے لیے مکہ تمہارے لیے لا مکہ تمہارے لیے آسمان تمہارے لیے زبا تمہارے لیے حیبا یا تمہارے لیے قسم خدا کی ہے دونوں جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ آقا میں دیکھتے ہی تمہیں قبر میں یہ کہہ دوں گا رسول پاک میں آیا یہاں تمہارے لیے رسول پاک میں آیا یہاں تمہارے لیے صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سمر گئی دو تین شیر ناشریف کے نور کی بات ہو رہی ہے ملاد کی بہت معروف زبانہ کا نام کچھ زبان خاموش نہ رہے کہتا ہے شاعر کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سمر گئی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیئے کا کشاں بکھر گئی آپ مسکرا دیئے کا کشاں بکھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی انجم کی زونہ شمس و کمر کا ظہور تھا انجم کی زونہ شمس و کمر کا ظہور تھا انجم کی زونہ شمس و کمر کا ظہور تھا آپ آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی جو آسانی سے پڑ سکتا ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے محمد دو جہاں کے داتا ہے اور ذات بمثالی ہے دو جہاں کے داتا ہے اور ذات بمثالی ہے یہ میں نے مانا جنہ و مصاب خلیل و عیسیٰ ہے سب مکرم لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے زلف ہائے شکندر شکن موجزہ اور دہن موجزہ میرے آقا کا سارا بدن موجزہ پیارے پیارے لبوں پر دعا موجزہ عذاب کملی والے کی ہر ہر عدا موجزہ بولو میرے کملی والے شان ہی نیرالی ہے یہ ایک شعر میں نے پیش کیا حضرت کا حکم ہے قسم کی گرہ کے لئے میں اس کا ایک پیارہ پیش کرتا ہوں اب آپ حضرات میں سبحان اللہ کہلے جانا ہے کیونکہ اس کو دوران میں آپ کو کہنی سکوں گا سبحان اللہ کے لئے شایر ایک مثلے کے لئے قسم کھاتا ہے کہ میرے کملی والے کی شان ہی ہے شم دل نور نظر و قرار جان کی قسم شم دل نور نظر و قرار جان کی قسم جذبِ رقصان کی قسم عظمتِ انسان کی قسم نگہِ ناز کی اندازِ مہربان کی قسم روے جانا کی قسم خسراوِ خوبان کی قسم سازِ ہستی کی قسم سوزِ جاویدان کی قسم دیدہِ نم کی قسم جنبِ شے مجگان کی قسم شعور و فہم و خیرد کیف کی وجدان کی قسم دلِ حدی کی قسم پرسشِ نحاں کی قسم صبحِ سالندی کی قسم رنگِ گلستان کی قسم نورِ آرز کی قسم تابشِ دندان کی قسم تابشِ جوہرِ آئینہ و عرفان کی قسم ماہِ انجم کی قسم نیرِ تابا کی قسم حرامِ تیبہ کی ہر شمِ فروضہ کی قسم دیدہِ نم کی قسم جنبِ شے مجگان کی قسم جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم حلقِ اصغر کی قسم غوثِ آزم کی قسم روتی ہوئی ماں کی قسم ہند کے سلطان کی قسم دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے میرے کملی والے کی نیرالی ہے بسم اللہ رحمان 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 نیرالی ہے مسجد میں ناخر ہوتے ہوئے کسی دوست نے سوال کیا جب انسان کمر میں جاتا ہے اور اس کے بعد جب مومن کی بخشش ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے محمد 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 کہ بیٹے کے لئے ہم نے پہلے بھی دعا کی تھی ان کا چمہ سال بیٹا اکیس برس عمر تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے پورے خاندان کو داگِ محفار کر دے گیا ہے شہادت کا رتبہ اس پچے نے پایا اللہ رب العزت الہاج محمد یوسف محمد کو سناخانی رسول کا صدقہ اس کے آنے والے تمام ہر امتحان سے اسے محفوظ فرمائیں اور سرکار کی سناخانی کا صدقہ اللہ اس کے بیٹے کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں اسے اور اس کے اہلِ خانہ کو صبر جیسی طولت عطا فرمائیں ان کی شاگردِ رشید نے ناتِ رسولِ مقبول کے چند خوبصورت اشار سنائے جس میں مدعا یہ تھا ہم ہم سب کے نبی کی شان سب سے عالی ہے روح روح جب کفر سے انسری سے پرباز کرتی ہے کبھی آپ نے سوچا بھائی کی جت جاتی کہاں ہے اہاں بھائی 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 الہار چچا شیر محمد اور ان کے برادرِ مقررن اللہ آپ کی آمد کو ہمارے لئے بائی سے برکت بنا روح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہے بڑا نازد موجود اور بہت معلوماتی موجود اور دل چسپ موجود سجاد نقش پندی بڑا خصورت سے پڑا اگر ایمان اور نبی کی محبت ہے تو یہ انسانیت ہے اگر نہیں تو یہ کفر سے بھی بڑھتا لگے آپ کی طبیعت حاضر ہو تو پھر تمہیں موجود لگو اور اشار ہو کر بیٹھیں گے عقیدے کی بات ہے دو مقامات ہیں روح جب نکل کر وہاں جاتی ہے ایک ہے مقام سجین یہ لفظ یاد رکھیں سجین سینجین یہ نو سجن سے نکلا عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے قید کھانا اور ایک ہے مقامِ الیشین کی بلند اور بالا جب علم کافر کی روح جب جسر سے نکلتی ہے تو اسے مقامِ سجین پر رکھا جاتا ہے بلند وہاں قید کھانے بلند اور پھر اس میں بھی درجات ہیں کہ اس مومن کی روح کو اس مقام پر رکھو جو مومن کے جسم سے جگہ بلند 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 اس کی روح کو بلند کافر کی روح مقامِ سجین پر وہاں رکھو جو اس کے جسم سے جگہ بوری ہو تاکہ اس کو تکلیف پہنچے اور مومن کی روح وہاں رکھو جو مومن کے جسم سے جگہ آلہ ہو تاکہ اس کو وہاں بھی سکون ملے یہ قانون ہے مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکالی گئی جسمِ اتحر سے یا اللہ کہاں رکھیں فرمایا میرے نبی کی روح وہاں رکھو جو محمد کے جسم سے جگہ آلہ ہو آلہ 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 جو نبی کے جسم سے جگہ آلہ بولو آلہ 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 آیا لیکن کوئی جگہ نبی کے جسم سے آلہ 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 مشرق مغرب نہیں ہے نہ مشرق کی حد نہ مغرب کی حد نہ جنوب کی حد بظاہر مشرق نگاہ ختم ہو جائے سبر کر دے جاؤ نہ مشرق ختم ہو نہ مغرب ختم ہو نہ جنوب ختم ہو نہ سبال ختم ہو نہ تحت ختم ہو نہ فاق ختم ہو پوری دنیا کا چکر لگایا پوری چگاہ نبی کے جسم سے اعلیٰ نظر آئی اب دیکھئے روح جسم سے اعلیٰ ہے روح جسم سے اعلیٰ ہے جسم مٹی کا بنا جسم خاک کا بنا جسم پانی کا بنا جسم ہوا کا بنا جسم آگ کا بنا لیکن روح امر ربی ہے بھئی جس نبی کا جسم ادنالہ ہو اب آگے سنیے محبت سے سنیے بھئی بابا بابا سبحان اللہ یا اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک تحس سے لے کر فوق تک یمیر سے لے کر یسار تک ہم نے اونی کائنات کا چکر لگایا کہاں پھر جھوڑو عرش بر آئے عرش الہی بر آئے روح مصطفیٰ تجھ میں رکھنے آئے ہیں روح مصطفیٰ تجھ میں رکھنے آئے ہیں کوئی وجہ کہاں رب کا حکم ہے کہ میرے نبی کی روم وہاں رکھو جو میرے نبی کے جسم سے جگہ آلہ ہو عرش ہم نے تجھے پایا تُو عرشِ الہی ہے تُو سبزِ آلہ تُو سبزِ افضل زمین سی آلہ آسمان سی آلہ مکہ سی آلہ مدینہ سی آلہ زمین سی آلہ آسمان سی آلہ مجھگ سی آلہ مغرب سی آلہ ساری خدایی میں تُو سبزِ آلہ ہے بس اتنا کہا تو عرش ہیلا کہا فرشتو میں آلہ تو ہوں مگر نبی کے جسم سے تُو آلہ نہیں اس لیے کہ میراج کی رات میں تو نبی کے جوڑے چوم رہا تھا میں نبی کے جوڑے چوم رہا تھا جارے نسانے نارے آجوئے بہت بڑی بات ہے میں تو میراج کی رات میرا نبی جب بندھان کر میرا نبی جب بندھان کر یا یوں کہوں جب دلہ بن کر یا مجھے سرائکی میں کہنے دو کہ میرا نبی جب گھوٹ بن کر مجھے سرائکی میں کہنے دو اب سنو بی بندھان کر جسے نبی کا حسن پسند ہے وہی بولے باقی خاموش ہے آج مجھے وہ زبان نہیں چاہیے جو خاموش ہو آج مجھے وہ دل چاہیے جو بیٹھا یہاں ہو مگر دردہ مدینہ کی قدموں میں اللہ اکبر میرے آقا بندھان کر جب مکہ سے دلے بیت المقدس بھی آئے پہلا آسمان دوسرا آسمان بیت المامور جنت کی سر آج پر پہنچے تو جوڑے اتارنے لگے اب یہ دیکھیں سرکار کے جوڑے یعنی نالین مبارک صوفیہ کہتے ہیں صرف نالین نہ کہو نالین مبارک اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا گھر جاؤ تو آج یا کل نالین باگ کا نقشہ لے کر گھر لگاؤ پھر مقدر بندہ دیکھو بے ریت ہو تو ریک ملے گا بے گھر ہو تو گھر ملے گا ارے نالین کے سج کے خدا کے قرآن کی قسم ارے لگانا تیرا کام ہے جو مانگے گا جو مانگے وہاں خدا دے گا دے گا جوڑے اتارنے لگے اب ادھر دیکھئے جوڑے اتارنے لگے پیارے حبیب جوڑا کیوں اتار رہا ہے عرش پر آئے میں حیران ہوتا ہوں جو ملان یہ کہے نبی میرے جیسا وہ دھوک گشت ہوش کر تو مسجد میں آئے تو جوڑے باہر رکھ تو مسجد میں آئے تو جوڑے باہر اتار اور نبی آرش پر جائے آرش پر جائے جوڑے اتارنے لگے محبوب کیوں اتار رہے آرش ہے ناودا اب مقالمہ دیکھئے علوہیت اور نبوت کا مقالمہ دیکھئے جوڑے کیوں اتارے آرش ہے ناودا موسیٰ علیہ السلام نبی ہے جب وہ دور پر آئے ہاں آئے تو وہ جوڑے سمیت دور پر آئے تو تو نے کہا تھا کہ جوڑے اتار دماغ حاضر کر کے بیٹھو زین حاضر کر کے بیٹھو تو نے کہا تھا فخلا نہ لیک فخلا نہ لیک اپنے جوڑے اتار ہاں کہا تھا تو وہ تو تو رہے فرش بر وہ تو تو رہے آرش بر اور میرے جوڑے ہیں آرش بر اب نتیجہ سنو وہ تو رہے فرش بر اور یہ میرے جوڑے آرش بر اور میں اتار نہ دوں کہا نہیں وجہ کہا اس میں اور تجھ میں فرق ہے کیا کہا وہ کلیم ہے تو حبیب ہے کلیم اور حبیب میں مولا فرق کیا فرمایا ساری دنیا جس کو چاہے وہ خدا ہے اور جس کو میں چاہوں وہ میرا محمد مصطفیٰ ہے وہ میرا نبی ہے اللہ ماری سارا ماری ہیدری بڑی موگا اللہ آپ کو خوش رکھیں ہر کوئی کہتے ہیں مالا دور آزی ہو جاؤ حضرت آدم نے کہا مالا دور آزی ہو جاؤ جنت سے زمین پر آئے مالا دور آزی ہو جاؤ حضرت نوو علیہ السلام توفان کی موجوں میں آئے مالا دور آزی ہو جاؤ حضرت عبراہیم نارن امرود میں آئے تو کہا یا اللہ دور آزی ہو جاؤ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھوڑی آئی تو کہا یا اللہ دور آزی ہو جاؤ حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کے لئے لوہا نرب ہوا تو کہا یا اللہ تُو راضی ہو جا حضرت سیرہ عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر ملایا تو کہا یا اللہ تُو راضی ہو جا ہر نبی نے کہا کہ تُو راضی ہو جا ہر ولی نے کہا یا اللہ تُو راضی ہو جا ہر رسول نے کہا کہ یا اللہ تُو راضی ہو جا لیکن جب باری آئے تیرے اور میرے نبی کی جب باری آئے آمنہ کھلال کی جب باری آئے عبداللہ کے ذرہ یثین کی جب باری آئے محمد الرسول اللہ کی کہا پیارے حبیب اب جو بات کر رہا ہوں ہر ایک جذبے سے محبت سے سبحان اللہ سنائے گا کہا پیارے حبیب ہر ایک کہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے اور میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ مصطبع راضی ہو جائے مصطبع بولو بولو ذرا محبت سے بولو ہر کوئی کہتا ہے کہ تُو راضی ہو جائے تُو راضی ہو جائے اسی سے نہ پوچھتا کیا خیال ہے جس کا ارادہ ہے وہی بولے باقی خاموش بہنے قرآن تم بتا قرآن تم بتا قرآن تم بتا کون راضی ہو جائے اور جب تقریر کرتا ہوں میری نگاہوں سے محبت تبکتی ہے میری نگاہوں سے عشق تبکتا ہے اور جب بھی کہوں سبحان اللہ تو میری آنکھوں کو دیکھ کر عشق کو لے لیا کرو میں چاہتا ہوں کہ کوئی خدا کے گھر سے خالی نہ جائے جھولی بھر کر دو کہے دو سبحان اللہ کیا کام کی ہے تیری زبان جو میرے محمد کی محبت میں بولے نا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو بتا لجل شیر محمد اللہ آپ کو سلامت رکھیں ہر صحب اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ نبی کے چھوڑوں کا صدقہ تمہیں کبھی دکھ نہ ملے تمہیں ہر وقت صبح و شام نبی کے حسن کی خیرات ملتی رہی اللہ 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 موسیقی میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے تو وہ سبحان اللہ نہ کہو اگر قرآن پڑھ کر آپ کو دلیل رہی ہے تو دل سے کہو اب سنیے عبلا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر لے آئے عرش روح مصطفیٰ تجھ میں رکھنے آئے ہیں کیوں خدا نے کہا ہے کہ میری نبی کی روح وہاں رکھو جو نبی کے جسم سے جگہ اللہ علیہ اللہ فتحرق الاش الالیمین الالیسا دائیں بائیں ہلا کام نے لگ گیا میں تو آلا رہا کیوں میں تو میراج کی رات جوڑے جوں رہا تھا غزتہ جمعہ والی بات ذہن میں آئی آپ کو یاد ہوگا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کیڑی تھی وہ چونٹی والی بات یاد ہے آپ صرف میں اکثر اپ چکر لگاتا ہوں میرے مدرسے کے مدرس ہیں بہت مہمتی ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے میں جب بھی آتا ہوں تو اور یہ کہتے ہیں کوئی کام میں کہ ہکو کم کی تکر جو جڑے جمعہ علی مقتدی آنے نہ رات و بیجنی ہوں نہ دعا کیجی کر جڑے میں تقریر کرانا ایک خوش بیٹھے ہوں کیوں جی میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں بھجو تو اتنا مسجد میں جو آئے وہ کبھی اداس نہ جائے وہ شام خوش رہے بھئی میں تو تمہاری خوشی کے سماں پیدا کرتا ہوں محبت رسول کا سبق دے کر مجھے اپنی جان کی بروا نہیں میں چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے مصطفیٰ سے جڑ جائے اور جب قیامت کے دن ہم جائیں اور فرشتے کہیں ہٹ جاؤ تو سرکار پڑ کر کہیں فرشتوں تم ہٹ جاؤ انہیں نہ ہٹ جاؤ دنیا میں یہ میرے تھے قیامت میں میں اے نگا ہوں میں سمجھے جاؤں ارشت بھائی اس لیے کہتا ہوں کہ ناقے ناقیہ کرو جل زندہ ہوتا ہے جب کوئی نہیں آتا تو مرجع پریشانی ہوتی ہے کیوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا آر غلام جب بھی جمعہ کو آئے تو محبتوں سے مسکراتا ہے مسکراتا ہوا جائے تجھ میں رکھنی آئے میں آلہ نہیں اچھا پھر گئے تیرے نبی کی روح لائے کوئی جگہ آلہ نظر نہیں آئی جہاں تیرے نبی کی روح کو رکھا جائے اب ہر شخص یہاں میرے بھائی مزر سے لے کر اور وہاں وسیم بھائی تک اور وہاں سے لے کر جنہیں بھی محبت والے بیٹھے سنو کہا کوئی جگہ میرے نبی کے جسم سے آلہ نظر نہیں آئی نہیں آئی روح رکھڑی تہیر جوڑے چپ بیٹھل سوچ کے آئے ہیں حاکم بھائی جب تم بھی دائیں بائیں دیکھو قوم خاموش بیٹھا محمود بھائی تم بھی دیکھو یہ ایک کو نہ ایک کو نہ تم درمیان تم سبالو اور ادھر بھی جہاں جو بھی بیٹھا ہے در محبتوں سے میں ایک بڑی عقیدے کی بات کر رہا ہوں کوئی جگہ نبی کے جسم سے آلہ نظر رہی آئی نہیں مسجد نہیں مغرب نہیں سمال نہیں جنوب نہیں فرش نہیں عرش نہیں تحت نہیں فوق نہیں آسمہ نہیں جنت نہیں مقام نہیں رکھڑ نہیں جنت نہیں مابور نہیں بیٹھاللہ نہیں مدینہ نہیں فرش نہیں کہا رکھنی تو ہے کہا کہا رکھنی تو ہے کہا کہا رکھیں فرمایا کہ اے فرشتو اب سنو طلب کر سبحان اللہ نہ کہہ سکو تو خاموش ہو جاؤ اگر کہو تو طلب طلب کر کہو کہا کہ اے فرشتو اگر کوئی جگہ میرے نبی کے جسم سے آلہ نظر نہیں آئی پھر روح کو جہاں سے لے آئے ہو واپس وحیدہ کر باپس مہین جا کر آہا آہا آہے تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ محبت رسول میں طلب جاؤ آہا کیونکہ تاخد بھی انہیں کھا تاج بھی انہیں کھا بھئی تاخد بھی انہیں کھا تاج بھی انہیں کھا تاخد بھی انہیں کھا تاج بھی بھئی تاخد جمیوں میں کھا تاج بھی انہیں کھا اور دونو جہاں میراج بھی انہیں کھا اب روح مصطفیہ گئی روح مصطفیہ گئی اب کوئی صدیہ تو نہیں لگنی تھی فرشتوں کا چکر تھا فرشتوں کی پرواز تھی چکر بھامانے پرواز فرشتوں کی پرواز تھی کہا رکھیں واپس 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 رکھو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نبی پاک کو زمین میں رکھنے لگے بات جسامی بند ہوئی نہ ایک دیوار پھر اس کے اوپر ایٹین رکھنے لگا ایٹین ساری بند ہو گئی ایک ایٹ رہ گئی حضرت قسم ابن عباس اب حضرت عباس حضور کے چچا ہے ان کے بیٹے حضرت قسم کاف دونوں دے والا سی میل قسم کہا علی بھائی ایک اجازت ہو تو ارز کروں کیا ہے کہا آخری ایٹ رکھنے والے ایک عجیم منظر تھا صحابہ تن پڑھے تھے جس کی خاطر زمانہ بنایا گیا آج اسے زمین میں رکھا گیا حضرت انس سے باپس آئے میرے نبی کی بیٹی سیدہ تیبہ دائرہ نے انس کے کندے ہلا کر کہا انس تمہیں جرت کہتے ہوئی کہ پھول سے زیادہ نرم جسم کو تم نے زمین میں رکھ دیا ہے تن پڑھ رہے تھے ایک عجیم زمان تھا آخری ایٹ ابلہ مدینہ تن جبابی زمین ہوسان رو رہے تھے صحابہ تڑپ رہے تھے صحابہ تڑپ رہے تھے ایک ایسے صحابی تھے انہوں نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے کہا کیوں یا اللہ محمد کے چہرے کے بعد میرا دل جاتا ہے کسی کا چہرہ نہ دیکھوں اللہ یہ کہی جاتی ایک عجیم مندر تھا اللہ صحابہ تڑپ رہے تھے مدینہ کے درو دیوار مجھے کہنے دو دیوار مسجد نبوی پلد پلد کر دیکھ رہی تھی کہا گیا ہے میرا محمد جسے دیکھ کر چین ملتا تھا میں ذرا لیٹ ہو جاؤں ملک رفیق پڑپتا ہے کہ فاروقی صاحب دیر سے کیوں آئے ملک فقر ایڑیاں اٹھا کے بال اٹھا اٹھا کر کہتا ہے فاروقی صاحب نہیں آئے ملک عثمان کہتا ہے آپ کہتے ہیں چہرے ادھر ہوتی ہیں کہ فاروقی صاحب کب آئیں گے بھئی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں کناہگار ہوں مگر نبی کا نبی کے در کا غلام ہوں جو غلام دیر سے آئے تو تڑپنے لگ جاؤ اور جب میرا محمد نظر آئے تو صحابہ کی گفیت جا ہو چار دن میرے آقا صرف نظر نہ آئے چار دن صحابہ پہشان تڑپ رہے ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ کے پاس آئے بی بی بیٹی نبی کی لگتے گے اگر تو بتا آقا کہا ہے ان کا مجھے بھی خبر نہیں ہے تلاش کر رہے ہیں صحابہ پہشان ہے انہیں عبادت بھول گئی ہے انہیں کھانا بھول گیا دھوڑتے دھوڑتے جنگل میں گئے تو ایک بکریاں چرانے والا کھڑاتا چرواہا کہا تو نے یا یوں کہوں یہ واقعہ جب محرِ علی شاک بیان کرتے تھے اور میں نے سنا تھا سید نصیر جب میرے پاس سہر میں آئی تو مجھے وہی غار نظر آنے تھے نصیر و دین نصیر یہ کہتے تھے کہ سرکار نظر نہ پوچھا بکریوں کے چرواہے ہو ہاں انہوں نے اپنی زبان میں کھا سکتے تھے کہاں وہ چرواہے تو بکریوں کا چرواہے کیا تجھے کہیں امت کا چرواہہ بھی ملا ہے امت کا چرواہہ بھی ملا ہے چرواہے نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں چوتھا دن میں جب صبح بکریوں لے کر آتا ہوں میری بکریوں گھاس کھانے کے مجائشی غار کی طرف جاتی ہے کبلا وہ بکریوں بھی سمندار جو میرے محمد کو پہچار گئے ایک قدر دانم کے تیران کہ اندر تیرہ غار اس اندھیری غار میں یہ بکریوں جاتی ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں جاتی ہیں میں پگر پگر کر پھر لے آتا ہوں پانی پی لو بھاس کھانا بکریوں پھر اتر جاتی ہیں غار کے باہر بیٹھ کر عدنی کیا کرتی ہیں اگلے پاؤں نیچے گر لے تھی ہیں عدب کا پہکر بن کر اندر غار کی طرف جھک جھک کر دیکھتی ہے اندر غار کی طرف جھک جھک کر دیکھتی ہے میں بار بار لے آتا ہوں آج صبح مجھے خیال آتا ہوں دیکھو تو صحیح یہ بکریوں ہی در کیوں جاتی ہیں نہ پانی پیتی ہے نہ گھاس کھا دی ہے پھوکی رہتی ہے جب میں اندر گیا غار میں دیکھا ایک حسین ظلفوہ دا میں اندر گیا تو دیکھا غار میں ایک حسین ظلفوہ دا خوبصورت دستار پہنے ہوئے اور سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے قسم علاقی جب میں غار کے اندر دیکھا کتنا حسین شخص تھا میں نے دیکھا وہ دعا کر رہا تھا بس اتنی سمجھ آ رہی تھی میرے مولا میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے مکریاں واپس نہیں آتی ایک تخیض ہے سنو اور یہ اس میں کوئی غلوب نہیں ہے میں نے بکریوں کو بھاپس لایا گاہ کھلاتا ہوں نہیں دیکھتی دیکھتی بھی نہیں پانی بلا تو پیتی نہیں تھکتی بھی نہیں جب صبح میں شام کو لے کر گھر جاتا ہوں بکریاں روک روک جاتی ہیں میں آگے دھگیلتا ہوں بکریاں پیچھے دیکھتی ہیں غار کو پیچھ نہیں کرتی مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے سسے بکریاں بھی پیچھ نہیں کرتی ابو بکرشنی رضی اللہ قبلہ میں وہ غار دیکھایا وہ اندر گیا تھا میں نے اس غار کو چھو با ہے یوں نہیں درد پیدا ہوتا ہاں چاپتا کہ کسی کو دیکھا نہ جائے اس نے ابو بکرشنی کہا چلو چلتے حضرت عمر جلدی قدم بڑھانے لگے کہ ابو بکر بھائی جڑھ نشانہ نسیدہ پہ وہ دسارہ دھولانے وہی تو ہمارا نبی ہے سیابہ برماتے ہیں ادھر سیدہ فاطم عمر زہرہ کبھی دروازہ کھول کر مسجد نبی میں چھوٹی بچی ہے دروازہ کھول کر آ کر کہتی ہے سیابہ چل دی بتاؤ میرے بابا کہاں ہے میرے بابا کہاں سیابہ رو رہے ہیں زہرہ تجھے بابے کا کیا بتائیں آج چوتھا دن ہو رہا ہے مسجد نبی کے دروسی ہو اور پریشن اندر گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جررت نہ ہوئی کہ سرکار کو کچھ کہیں واپسی مولا حلیہ حضرت سیدہ زہرہ بہت بگنا اور لے گئے کہاں بیٹ اے میری بیوی زہرہ اے فرمایا زہرہ نبی کی بیٹی ہے آہ ہم میں تو جررت نہیں کہ نبی کو سجدے سے اٹھائے تو آہ درہ سیدہ زہرہ اندر آئی گار میں سرکار سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ابو بگرشی دی ورماتے اتنا رو رہے تھے کہ وہ جگہ ساری کیلی ہو گئی اور یہی کہہ رہے تھے مولا میری امت محجدے مولا مولا میری امت معاف کردے میری امت معاف کردے اچھی سے بیٹی زہرہ یوں کمر پہ ہاتھ رکھا اور ظرفوں کو سیدھا گیا اور آگر اپنے نندے نندے ہوتھو نبی کے کندے مبارک میں پیار کیا کہا بابا اب بیٹی زہرہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ان سے آبا کو اپنا مکھلا تو دکھا دو روح مصطفی اب وہ عجیب منطل تھا میں اس کو بتا رہا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک واپس جس بھی اتھرمی آئی بات کہاں سے کہاں چلی گئی وہ آخری جب قبر میں یاد ہے بند کرنے لگے تو حضرت قسم نے کہا علی اجادہ دو تو نبی پاک کا آخری مدبعہ چہرہ انور نہ دیکھ لوں آخری مدبعہ چہرہ انور نہ دیکھ لوں علی مدبعہ برماتے ہاں دیکھ لو کوئی حض میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ کیا تھی جنادہ پڑھنے کے بعد مو نہ دیکھاؤ سرکار فرماتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جانے والا کہاں جا رہا ہے حضرت قسم ابن عباس فرماتے ہیں آخری ایک تھی میں نے وہ روک لی بندنے کی روک لی اور میں نے سرکار کے چہرے سے کپڑا ہٹایا یمن کی جادت گولڑے کا باشا بول پر لا مقتی مخت بڑے یمن من پاوری شکل دکھا وہ سچن لا مقت مخت بڑے یمن لا مقت مختی 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 م موسیقی موسیقی باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے انشاءاللہ شروع کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد حضرت قسم نے کیا دیکھا موسیقی 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 موسیقی